موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست میں جاری بارش کے تناظر میں دو ہفتوں تک بلدی عہدداروں کی رخصت منصوب کھلے نالے پر کیپنگ کے لیے تین سو کڑوڑ روپے سے خصوصی پروگرام وزیر بلدی نظمان اسکیٹی آر کا جائزہ اجلاس موسیقی مرکزی حکومت کا منظور کردہ زرائی بل کسان اور زیرات مخالف جمہوریت کا قتل ہوا ہے مرکزی حکومت پر ریاستی وزراء کی برہمی موسیقی شاہ انہاگنڈ پولیس ٹیشن میں مذہبی چادروں کی بے حرمتی پولیس ملازمین موثر جواب دینے سے خاصر موسیقی تیلنگانہ میں کورونا ویرس کے کیسس میں غیر معاملی کمی ایک ہزار تین سو دو نئے کیسس نوم واد کی تزدیر حیدرباد میں دو سو چیہ سٹ نئے متاثرین موسیقی موسیقی اور سرونگر طلاب میں بہنے والے چیالیس سالہ شخص کی لاج دستیاب ایک ہفتے میں پانی میں بہن کر فوت ہونے کا دوسرا واقعہ موسیقی سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب موسیقی موسیقی وزیر بلدین نمزانہ سکیٹی داماراؤ نے کہا کہ کھلے نالے پر کیپنگ کے لیے تین سو کروڑ اوپے سے خصوصی پروگرام کیا جائے گا اہدہ داروں کے ساتھ منقعدات جائزہ جلاس میں وزیر موسیقی نے کہا کہ دو میٹر چوڑے نالے پر گرین ٹربونل اور سپریم کورٹ کے رہنمانہ خطوط کے مطابق کیپنگ کی جائے گی ہیڈراباد کے کھلے نالے باکس ٹینج کی تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے دو میٹر چوڑے نالوں کی کیپنگ کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی اہدہ داروں کو ہدایتی گئی ہے اس کام کے لیے تین سو کروڑ رفع کی ضرورت ہوگی اور اس سے جلد منظوری دی جائے گی کام بھی شروع ہوگا دو میٹر چوڑے نالے زیادہ تر گنجان آبادی والے علاقوں میں اس لیے کسی حادثے کے بغیر یہ کام ہونا چاہیے اس کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ جن نالوں پر کیپنگ کرنا مشکل ہے ایسے نالوں کی حصار بندی کی جائے گی جی ایچنسی کے پاس تمام نالوں کی تفصیلات موجود ہیں لیکن شہر میں توصیح ہوئی ہے اس لیے زونل کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کو بھی نالوں کی تفصیلات حاصل کرنے کی ہدایتی گئی ہے کیٹی رمراؤ نے کہا کہ آئندہ دو ہفتے تک بلدی اہدہ داروں کی رخصت منسوخ کرتی گئی ہیں شدید بارش سے ہیدرباد کارپوریشن اور دیکھر منصپالٹیز میں پیدا صورتحال پر جازہ لینے کے بعد کیٹی آر نے کہا کہ املاک اور جانی نقصان نہ ہو اس کے لیے سخت اخدامات کی جائیں مسلسل بنیادی سطح پر عہددار دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیں گزتہ چار دنوں میں چوپن سنٹی میٹر بارش ریکارٹ کی گئی ریاستی وزیر نے کہا کہ بارش سے خراب ہونے والی سڑکوں کی مرمت پر خصوصی توجہ دی جائے خاصتحال امارتوں کو فوراں منہدم کرنے کی بھی ہدایتی گئی جن مقامات پر تعمیراتی کام جاری ہیں وہاں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اجلاس میں عہددار نے بارش کے دوران کیے جانے والے راہتکاری کے کاموں سے واقع کروایا جائزہ اجلاس میں مہر بی ڈاموہن، بلدی نطورس کے سیکرٹی آرون کمار، جیچمسی وارٹر وکس اور سی ڈی ایم اے کے عہددار موجود تھے وزیر زیرات نیرنجن رڈی نے مرکزی حکومت کی طرح سے منظور کیا گئے برقی اور ذریع بلوں کو کارپوریٹ اداروں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ قرار دیا وزیر زیرات نے کہا کہ ریاستوں کو موثر اطلاع فراہم کے بغیر ہی بلوں کو منظور کیا گیا ان بلوں کے ذریعے مستقبل میں کارپوریٹ ادارے ہی قیمتوں کا تائیون کریں گے اور اس سے کسانوں کو نفصان ہوگا نئے بلوں سے مارکٹ کمیٹیوں کے وجود کو بھی قطرہ لاحق ہو گیا ہے نئے بلوں میں اخل ترین قیمتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا دوسری طرح وزیر مارکٹنگ و افضائش موشیان سنیواز یادو نے رجل سباہ میں منظور کیا گئے قانون سے دستبرداری کا مطالبہ کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے سنیواز یادو نے کہا کہ نئے قانون کے ذریعے ذریعے شعبے کو کارپوریٹ کمپنیوں کے حوالے کرنے کی سازش کی جا رہی ہے بی جے پی کی مرکزی حکومت کو سنیواز یادو نے مخالف کسان قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ ایسے وقت جبکہ پورے ملک میں کسان تفقہ احتجاج کر رہا ہے اس بل کو لانے کی کیا ضرورت تھی سنیواز یادو نے کہا کہ جب حکومت کے پاس راجل سباہ میں عددی طاقت ہی نہیں تو پھر کیوں ندائی اوٹ کے ذریعے اس بل کو منظوری تھی گئی ریاستی وزیر نے کہا کہ جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو اس پر مپاہس ہونے چاہیے تھے اس کے بعد منظوری ہونی چاہیے تھی ان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر کیسی آر کیسانوں کے حق میں احتجاج کی قیادت کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نائب صدر جمہوریہ ونکیہ نائیڈو خود اس بل کے قلاف تھے اس لیے انہوں نے اتوار کے روزوی کاروائی میں حصہ نہیں لیا سنیوانسیاتوں نے کہا کہ مرکزی حکومت میں جمہوریت کا خطل کیا ہے بی جے پی کا کھیل اب نہیں چلے گا مذہب کے نام پر تو کبھی کشمیر کے نام پر سیاست نہیں چلے گی جی ایسٹی کے نام پر مرکز نے ریاستوں کو دھوکا دیا ہے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ بروز منگل دوپہر دو بجے پرگتی بھون میں دھرنی پورٹل کی تیاری کے موضوع پر ایک آلہ ستیہی جائزہ جلاس منقل کریں گے وزیراعلا چندر شکھراؤ نے خواہد ظاہر کی کہ دھرنی پورٹل جو کہ ریاست میں ریوینیو اصلاحات کو متعارف کروانے کے لیے ملک میں اپنی نویت کا اولین پورٹل ہے اس کی تیاری میں ریوینیو ریکارڈز میں شفافیت کی برخراری کو یقینی بنا جائے وزیراعلا نے متعلقہ اہدداروں کو اس اجلاس میں درکار معلومات کے ساتھ شرکت کی ہدایت دی تیلنگانہ کانگریس پارٹی کے فلو لیڈر بھٹی وکرمارکہ نے کہا کہ کیسیار نے تیلنگانہ کو فروغ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فارما سٹی کے نام پر بڑے پیمانے پر ارازیات کی دلالی کی جا رہی ہے تیلنگانہ حکومت عوام کے لیے کام نہیں کر رہی ہے فارما سٹی کے نام پر چھے دیہاتوں میں آٹھ ہزار دلیت اور گریجنوں کی زمینات کو حکومت میں جبرن حاصل کیا ان ارازیات کو امریکہ کے اداروں یا پھر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے جس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں ڈبل بیڈ ڈوم مکانات کے بارے میں عوام کو گمراہ کیا گیا دو ہزار سولہ میں بلد انتخابات کے لیے جاری کیے گئے منشور کو پارٹی ویب سائٹ سے نکال دیا گیا اگر عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرتے تو منشور کو ویب سائٹ سے نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ادھر تیرنگانہ بی جے پی کے سابر صدر لشمن نے کہا کہ کسی آر کو زیراد پر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے زیراد بل پر ٹی آر ایس اور کانگریس کی تنقیدوں کو لشمن نے مسترک کیا ان کا کہنا تھا کہ دونوں پارٹیاں کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں ٹی آر ایس بروکرز اور کمیشن ایجنٹس کے لیے کام کرتی رہی روئی کی فصل کو فرغتنا کسانوں کے حق میں نہیں ہے اس لیے کسانوں نے خودکشی کی کسی آر کو کسانوں کو لوٹنا بند کرنا چاہیے زرعی قانون سے کسانوں کی آمدنی دگنی ہوگی لشمن نے رجل سباب میں نیاب صدر نشین کے ساتھ پیش آئے واقعی کی مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ارکان پارلیمنٹ کوویڈ قوانین کی قلاف فرضی کی ہے وہ بدبختانہ ہے بی جے پی لیڈر نے کہا کہ نئے زرعی قانون کی مدد سے نوجوان زیراد کی طرف مائل ہوں گے ریاست بھر میں ڈگری کورسس میں داخلوں کے لیے دوست کے تحت پہلے مرحلے کی نشیستوں کا الارٹمنٹ کر دیا گیا ہے دوست کے کرمینر پروفیسر لمبارڈڈی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے کے لیے جس طرح سے درخواستیں داخل کی گئی تھی اس کے بعد اب نشیستوں کے الارٹمنٹ کا عمل شروع ہو گیا ہے ایک لاکھ اکیتر ہزار دو سو پچھتر طلبانیں درخواستیں داخل کی تھی ایک لاکھ تیرپن ہزار تین سو تئیس طلبانیں ویب آپشنز کا انتخاب کیا تھا ایک لاکھ اکتالیس ہزار تین سو چالیس طلبان کو نشیستیں الارٹ کی گئی ہیں ان نشیستوں کے الارٹمنٹ کے بعد ابھی مزید دو لاکھ چھاسٹھ ہزار پچاس نشیستیں مخلوع ہیں پہلے مرحلے کے تحت جن طلبان کو نشیستیں الارٹ کی گئیں وہ چھبیس سپٹمبر تک دوست کے تحت ریپورٹنگ کر سکتے ہیں سیلف ریپورٹنگ کرنے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے ویب آپشنز کا انتخاب ہوگا دوسرے مرحلے کے لیے ریجسٹیشن اور ویب آپشنز کا عمل شروع ہو گیا ہے ریاست تلنگانہ میں پیر کو کوویٹ کی قیسط میں قیرماملی کمی دیکھی گئی پیر کی صبح ریاستی وزارت سہیت کی طرح سے جاری کے گئے آداد و شمار کے مطابق ایک ہزار تین سو دو نئے قیسط اور نو امواد کی تصدیق کی گئی اب تک ریاست میں جملہ امواد ایک ہزار بیالیس ہو گئی ہیں موجمہی قیسط کی تعداد ایک لاکھ بہتر ہزار چھ سو آٹھ تک پہنچ گئی ڈسچارج مریضوں کی تعداد ایک لاکھ ایک تالیس ہزار نو سو تیس پتائے گئی پیر کی صبح دو ہزار دو سو تیس مریضوں کے دسچارج ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ایکٹیف قیسط انٹیس ہزار چھ سو چھتیس پتائے گئے زلیواری ستے پر دیکھا جائے تو ہیدرابات میں دو سو چیہ سٹھ کرین نگر میں ایک سو دو ملک کاجگری میں چوبیس رنگارڈی میں اٹھیانوے پیدہ پلی میں بیس سدھی پیٹ میں بیانوے ورنگل اربن میں پاسٹ ورنگل رورل اٹھارہ بھونگیری بیالیس سنگارڈی چوپن نلگونڈا ستر محبومنگر چوبیس خمم پینتیس جکتیال چونتیس منچریال بیس نزامباد پچیس کامارڈی چودہ جنگاؤں اٹھارہ نرمل تیرہ ونپرتی پچیس اور ناغر کرنول میں سینتیس کے سز ترچ ہوئے ہیں وزیر سہت ایٹیلا راجندر نے کہا کہ سہتمند سماج نہیں ہوگا تو عالمی سطح پر مخابلہ نہیں کیا جا سکتا محکمہ سہت کے عدداروں کے ساتھ جائزہ جلاز منقض کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ محکمہ سہت میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے وقت کے حساب سے تبدیلی نہ ہونے پر نام و نشان مٹ جائے گا خوابیل ڈاکٹر ہونے کے بوجود عوام کا علاج نہ ہو تو عالی تعلیم حاصل کر کے کیا فائدہ سرکاری طبی عملہ کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے نئے طبی طریقے کے مطابق تربیت دی جانی چاہیے فلورائٹ ملیریا اور دیگر امراض کس علاقے میں زیادہ ہیں اس کی میپنگ کرتے ہوئے ان علاقوں میں ڈاکٹرز اور عدویات کی فراہمی کو ضروری بنا جائے اتدائی طبی مراکز میں ضروری عدویہ فراہم کی جائے غیر ضروری عدویہ کو نہ رکھیں اس کے لیے ایک خصوصی سوفیڈ تیار کیا جائے عالمی سطح کے طبی طریقے کار پر ریاست میں عمل کریں بہترین ہیلتھ کیر سسٹم پر عمل کیا جائے اس کے لیے منصوبہ بندی ہو انہوں نے کہا کہ سرکاری ہاسپٹل کا نیٹور خانگی ہاسپٹل سے بڑا ہے ہر طرح کی سہولت موجود ہے نے کہا کہ ذمہ داری میں اضافہ کریں تبدیلی لائیں ہر ہاسپٹل میں ریسپشنسٹ ہونا چاہیے تاکہ مریضوں کی رہنمائی ہو سکے ہر تپتدائی مراکز کی کارکردگی کی تفصیلات کے لیے ہیڈر آباد میں کمانڈ کنٹرول سنٹر خیام ہونا چاہیے وزیر سہت نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اجلاس میں محکمہ سہت کے عالی اہتدار بھی موجود تھے کانگریس کرکن کانسل جیون رڈی نے کہا کہ پرائیویٹ یونیورسٹی رول دس کے تحت تیلنگانہ کو صرف پچیس فیصد تحفظات حاصل ہیں پچیتر فیصد نشیستیں فروغ کے لیے رکھی گئی ہیں یہ بل کارپوریٹ تعلیمی نظام کے حق میں ہیں اس طرح سے تیلنگانہ کے دلوہ کے ساتھ نانصافی ہوگی خانگی یونیورسٹیز میں سماجی انصاف نہیں ہوگا اور یہ دستور کے خلاف ہے جیون رڈی نے کہا کہ خانگی یونیورسٹیز میں بڑے پیمانے پر نشیستوں کی فروغ ہوگی کیسی آر خانگی یونیورسٹیز کے تابع دار بن کر رہ گئے ہیں ریاست میں اس سے تعلیمی نظام کو نقصان ہوگا ریاستی وزیر سنیواز گورن نے شادنگر میں انڈور اسٹیڈیم کا افتیتہ انجان دیا اس موقع پر مخامر اکنی اسمبلی انجائیہ یادو بھی موجود تھے سنیواز گورن نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی آر حکومت کھلاریوں کو فروغ دینے کے لیے پابندے اہد ہیں اس لیے ریاست بھر میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے عظیم تر بلدیا ہیدرباد کے انتخابات کے لیے ریاستی الیشن کمیشن سرگم ہو چکا ہے الیشن کمیشن کے طرح سے سیاسی جماعتوں کو مکتوب روانہ کیے گئے ہیں کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں انتخابات کے انعقاد سے متعلق سیاسی جماعتوں سے تجاویز تلق کی گئی ہیں بتا گیا کہ انتخابات ای وی ایم کے ذریعے ہو یا پھر بائلٹ کے ذریعے اس سلسلے میں بھی تجاویز دینے کی سیاسی جماعتوں سے درخواست کی گئی ہے ریاستی الیشن کمیشن کے نئے سدرشین پارتہ سارکی نے گزشتہ جمعے کو جی ایچ ایم سی کے عہدداروں کے ساتھ اجلاس منقض کرتے ہوئے انتخابات کے علاوہ دوسرے امور کا جائزہ لیا تھا بتا گیا کہ جنوری کے آخر یا فیبروری میں انتخابات ہو سکتے ہیں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے مسلم آخ ڈیویجن کے علاقے سلی نگر کا دورہ کرتے ہوئے مختلف پارکس کا معنی کیا اس موقع پر انہوں نے سرکاری میکمجات ہارٹی کلچر جی ایچ ایم سی آبرسانی برقی کے عہدداروں کے علاوہ کورپوریٹر سے بات چیت کی تاکہ ہلس پارک اور دوسرے قریبی پارس کو فروغتی آ جا سکے مسکورہ پارس کو ساٹھ سے ستر لاکھ روپے کی علاقت سے فروغتی آ جائے گا بعد میں احمد بلالا نے علاقے میں سڑکوں کی تعمیر نئی ڈینیج لینڈ بچھانے کے لیے جی ایچ ایم سی اور محکمہ آبرسانی کے عہدداروں کے ساتھ تبادل قیال کرتے ہوئے ضروری ہدایت دی اس مقیع پر اکنے بلدیا اور دوسرے عہددار موجود تھے احمد بلالا نے سنکیشور بازار نالے سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لیا نالے کا پانی کنارات توڑ کر مکانوں میں داقل ہونے سے مکانوں کو نقصان پہنچا ہے بعض دیواروں میں شگاہ دیکھے گئے انہوں نے سلسلے میں جیچنسی کے انجینئر سے بات کی اور پر تقلیہ کرنے کا مشورہ دیا رکنہ سملی کاروان کوسر میدین نے شادی مبارک اسکین کے چیکس تقسیم کے جس سے خریب سو درخواست گزاروں نے استفادہ کیا مسکرہ شیخ پیٹ منڈل کی جانب سے جاری کیے گئے کوسر میدین نے میڈیا کو بتا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران شادی کرنے والے افراد بھی اب اس اسکین سے استفادہ کرنے کے لیے اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں شاہ حتیم طالع کی صفائی کے بعد کچھرے کے انبار کو وہیں چھوڑنے سے مکینوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رکنہ سملی کاروستر میدین نے سلسلے میں جیچنسی کانٹیکٹر کے خلاف ورہمی کا اثار کیا لیکن مسئلہ وہاں پر جونکانتو ہے کچھرے کے انبار کے وجہ سے مختلف امراض ہو رہے ہیں اور بچوں کی افسائش ہو رہی ہے اس طور سے خاص طور پر بچے اور قواتین بیمار پڑ رہے ہیں شہر میں پہلے سے ہی موسمی بخاروں کا سلسلہ چاری ہے رکنہ مسلم پرسنلہ بورٹ مولانا سید مسعود حسین مشتہدی کو اتفاق رائے سے ٹرسٹی بورٹ مہدبیہ کلب وق مشیر آباد کا صدر منتخب کر دیا گیا اس موقع پر مخامی عوام اور بورٹ ارکان کی طرح سے مولانا کی گلپوشی کی گئی مولانا نے کہا کہ ٹرسٹی بورٹ کے تحت مختلف فلاحی کام انجام دی جا رہے ہیں اور جو ذمہ داری انہیں سوپی گئی ہے مخامی عوام اور ارکان کے تاؤن اور مشوروں کے ساتھ اسے پورا کیا جائے گا درگاہوں پر معتقدین انتہائی عقیدت کے ساتھ چادر چڑھاتے ہیں لیکن شہر کے شاہ انادگین پولیس ٹیشن میں فور ٹی وی کے نمائندے عبد الماجید نے ایک ایسے منظر کو فلم بن کیا جس میں چادروں کی بے حرمتی ہوتی دکھائی دیتی ہے پولیس ٹیشن کے ایک حصے میں چادروں کو رکھ دیا گیا پولیس ٹیشن میں ممنوع اشیاء ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پر ممنوع اشیاء کو ایک قطار میں رکھا جاتا ہے لیکن ان چادروں پر کلمہ تحریر ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے جب ہمارے نمائندے نے پولیس ملازمین سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ چادریں کہاں سے لائے گئی تو کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پایا پولیس کو چاہیے کہ اگر انہیں کہیں سے ایسی چادریں ملتی ہیں تو متعلقہ عوان کے حوالے کر دیں اس طرح ان چادروں کی بے حرمتی کے لیے نہ چھوڑا جائے اگر پولیس ٹیشن میں اس طرح کی لا پرواہی بڑھتی گئی تو پھر پولیس سے کیسے عبادت گاہوں کے تحفظ اور سلامتی کی توقع کی جا سکتی ہے چادرگھاٹ پولیس حدود میں جیب قطر نے ایک شخص کی جیب قطر کا دس ہزار روپے لیے اور فراری اختیار کی متاثرہ شخص قریب پچاس سالہ محبوب احمد نے میڈیا کو بتایا کہ پیر کی دوپہر کے وقت میں وہ آندرہ بینک سے اپنے اکاؤنٹ سے دس ہزار روپے نکال کر سیون سیٹر آٹھوں میں سوار ہوئے تھے ان کے ساتھ دو افراد سوار ہوئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے جیب قطر کا رخام نکال لی گئی محبوب احمد کو جب اس کا احساس ہوا تو انہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے اس واقعے میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ سارخ جیب قطرے بینکوں کے پاس رخام لے جانے والوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں چادرگھاٹ پولیس نے کیس دچ کیا ہے تحقیقات چاری ہیں اٹوار کو سرونگر طلاب میں بہنے والے چھالیس سالہ نوین کی لاش دستیاب ہو گئی ہے واضح ہے کہ اٹوار کی رات ایک شخص کی بائک بارش میں خراب ہوئی تھی نوین اس شخص کی مدد کے لیے گیا اس دوران پیر پسننے کی وجہ سے وہ پانی میں بھگیا تھا انڈی آر ایف اور ڈی آر ایف کی ٹیموں نے اس کی تلاشی میں حصہ لیا کافی مشقت کے بعد پیر کو نوین کی لاش دستیاب ہوئی واضح ہے کہ چند دن قبل ہی نے ریڈ میٹ میں بارہ سالہ لڑکی سمیدہ نالے میں گر کر بھائی گئی تھی اور اس کی لاش دوسرے دن دستیاب ہوئی تھی مسلسل بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہے اس دوران راہ رو عوام کو بہتی محتاط رہنے کی ضرورت ہے شاہینات گنج پولیس نے بیگم بزار میں دکن چھالیا سٹور اور دوسری دکانات پر دھاوا کرتے ہوئے ممنوع گھٹ کا زردہ تمباکو اور حقہ فلیورز کو زب کیا پولیس نے زب کی گئی شاہ کی خیمت 26 لاکھ روپے بتائی گئی ہے بتا گیا کہ پولیس کی طرح سے دس ایف آئیات دچ کی گئی تھی لیکن صرف ایک کو ہی تحویل میں لیا گیا دوسروں کو چھوڑ دیا گیا پولیس کی طرح سے نو کو چھوڑا گیا ہے اور ایک کو تحویل میں رکھے جانے پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں ریاست میں جاری بارش کے تناظر میں دو ہفتوں تک بلدی عہدداروں کی رخصت منصوب کھلے نالے پر کیپنگ کے لیے تین سو کڑھوڑ روپے سے خصوصی پروگرام وزیر بلدی نظمن اس کے ٹی آر کا جائزہ اجلاس مرکزی حکومت کا منظور کرنا زرائی بل کسان اور زیرات مخالف جمہوریت کا قتل ہوا ہے مرکزی حکومت پر ریاستی وزراء کی برہمی شاہ انارگن پولیس ٹیشن میں مذہبی چادروں کی بے حرمتی پولیس ملازمین موثر جواب دینے سے قاسر ٹیلنگانہ میں کورونا ویرس کے قیسس میں غیر معاملی کمی ایک ہزار تین سو دو نئے قیسس نومواد کی تزدیر حیدرباد میں دو سو چیہ سٹ نئے متاثرین اور سرونگر طلاب میں بہنے والے چیالیس سالہ شخص کی لاج دستیاب ایک ہفتے میں پانی میں بہکہ رفوت ہونے کا دوسرا واقعہ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ خیطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ